بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان قیدی نمبر 804 اڈیالا جیل راول پینڈی عمران خان کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں دو سو کیسز تھے دو سو کے دو سو کیسز میں عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں صرف ایک کیس ہے جو کہ ان کی شادی کا کیس ہے ادرنکا کا کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر قید ہیں جی ہاں شادی کا کیس ادرنکا کا کیس جو پاکستان کی طریقہ سب سے گندہ ترین کیس عمران خان پر ڈالا گیا تھا ایک چھوٹا اور بے بنیار کیس عمران خان پر ڈالا گیا تھا وہ ایک کیس رہ چکا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر قید ہیں آنے والے چاندینوں میں یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور امران خان باعزت بری ہو جائیں گے جبکہ دوسری طرف جسٹر اتر من اللہ نے کہا ہے کہ امران خان کو سوشل میڈیا ہو یا ٹیلی ویزن ہو اس پر پبندی لگانا قانونی جرم ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں جی ہاں جسٹر اتر من اللہ نے کہا ہے کہ امران خان دوزار چوبیس کے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹے حاصل کرنے والی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اس کے لیڈر ہیں ان کو ٹی وی پر روکنا سوشل میڈیا پر روکنا قانونی جرم ہے جی ہاں جسٹر اتر من اللہ نے امران خان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ٹی وی پر دکھایا جا سکتا ہے ان کی ٹی وی پر بات کی جا سکتی ہے جبکہ دوسری طرف فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی جس میں سپریم کورٹ کی دھجیا اڑا کا رکھ دی تھی جسٹر کازی اسفائز کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی گئی تھی اس لیے ان پر توہین عدالت کا کیس لگایا گیا جی ہاں کچھ دن پہلے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے چیز جسٹر اور پاکستان کے خلاف باتیں کی تھی سپریم کورٹ کے خلاف باتیں کی تھی میڈیا میں پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کے بعد ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا آج جیسے ہی جی سماعت شروع ہی تو چیز جسٹر اور پاکستان بہت غصے میں نظر آئے انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے میرے خلاف اگر کوئی بات ہے تو سامنے پیش کی جائے میڈیا کے اندر بیٹھ کا چھوٹی باتیں کرنا چھوٹے پروپوگنڈا کرنا سراسار غلط ہے تو انہیں عدالت ہے سپریم کورٹ کی توہین ہے اور چیز جسٹر اور پاکستان کی توہین ہے جس پر مصطفیٰ کمال نے فوری مافی کا مطالبہ کیا جسے چیز جسٹر اور پاکستان نے مسترد کر دیا جی ہاں مصطفیٰ کمال کی مافی نعمہ مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ فیصل ورڈا نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا اور ایک ہفتے کا ٹائم مانگ لیا جی ہاں فیصل ورڈا نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے اور ایک ہفتے کا ٹائم مانگ لیا ہے قاضی عیسیٰ فائد صاحب نے کہا ہے کہ جب ان کو عدالت بلائی جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذرائع نے خبر دی ہوتا اور مافی کا مطالبہ کر دیتے ہیں یہ تک کرنٹ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں